اپنی سرکار اپنے ملک کے بے پردہ کر دیا پاکستان کے گریہ منترین نے خود مان لیا ہے کہ پاکستان الگ تھلگ پڑ گیا ہے اسے کوئی گم بھیڑتا سے لیتا ہی نہیں ہم نے کام کیا بھی قربانی ہمیں سب سے زیادہ دی ہمیں نیا میں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے پرسزز مائنسز ہوتے ہیں ویسے تو پاکستان اور اس کے حکمرانوں کو سننا بیکار ہے لیکن جب پاکستان کے گریہ منتری سچ اگل رہے ہیں تو اسے سننا بہت ضروری ہے آپ پاکستان کے گریہ منتری اجاز احمد شاہ کو سنیے کیسے وہ اپنی ہی سرکار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں پھر میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ کون نے بلیو کرتا ہوں کون کرتا ہے ٹھیک ہے انڈیا والے ابھی کشمیر میں کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے کرفیو لگایا ہے ہم کہتے ہیں یہ دعائی نہیں دے رہے لوگ وہ مار رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمیں لوگ بلیو نہیں کر رہے ہیں ان کو کر رہے ہیں ایک دن کا یہ جاب نہیں ہے سر امرے پیریڈ اف ٹائم پاکستان کی ٹی وی پر گری منتری تہاڑ مار کر اپنی بیوسی لاچاری کا ڈھول پیٹنے لگے کہا کہ ہماری کوئی نہیں سنتا ہم آتنگ کے سامنے بھی کمزور ہیں پاکستان کے گری منتری نے مانا کہ کشمیر میں پاکستان کی بات کوئی نہیں سن رہا ہے کوئی پاکستان کو گمبھیر دیش نہیں سمجھتا پوری دنیا نے کشمیر پر بھارت کی بات سنی پاکستان کو ستہ دھاریوں نے برباد کر دیا پاکستان کے گری منتری پورم میں آئے سائی کا دھکاری رہے ہیں وہ پاکستان کی خوبیہ ویبھا کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں ایک دن پہلے ہی پاکستان کی ویدیش منتری بھی دنیا کے سامنے یہ سچ قبول چکے ہیں کہ جمہو کشمیر بھارت کا حصہ ہے دبی زبان میں ہی سہی پاکستان کے حکمران کی زبان سچ بولنے لگی ہے ہتاشت سے بھرے پاکستان کے نیدہ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان راستہ بھٹک چکے ہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ ان کا بھوشی بھی خطرے میں ہے آج تک دیرو اور اب بعد کشمیر میں فیل ہوتے پاکستان کے ایک اور ایجنڈے کی مسلموں کی بڑے سنگٹھن جمعیت علیمہ ہند نے دو ٹو کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا بھنیسہ ہے کشمیر باقی ہندوستانیوں سے تنک بھی کم دیش بھک نہیں ہے اور الگاوادی کشمیر اور بھارت بھی روتی ہیں کشمیر پر مذہبی نفرت فیلانے کی ساتھش کو قرارہ جواب مل گیا ہے پاکستان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کی رہنمائی رہنے دے اپنے ملک کی سوچیں کیونکہ لوگتانترک ہندوستان میں مسلمانوں کی ہتو کی بہتر حفاظت ہو رہی ہے کشمیر وطن عزیز ہندوستان کا اٹھوٹ حصہ ہے اور کشمیر میں بسنے والے سبھی لوگ ہمارے ہم وطن ہندوستانی ہیں ملک کی سلامتی اور وحدت اس کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے اس لیے وہ کسی بھی علاہدگی پسند تحریک اس لیے وہ کسی بھی علاہدگی پسند تحریک کی ہرگز تائید نہیں کر سکتی مولانا مدنی کی یہ بلند آواز سرحت پار بیٹھے حکمرانوں کو طریقے سے سن لینا چاہیے کیونکہ یہ جمیت علماء ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے جمیتے نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان کشمیر کا فکر کرنا چھوڑ دے کیونکہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے بھارت کا مسلمان نہ تو عمران کے رحم و کرم پر بھارت کے اندر جی رہا ہے اور نہ ہی عمران کی کسی بھی طرح کی بھارت کے مسلمانوں کو ضرورت ہے پاکستان کے لوگ بس امول عمران خان یہ سمجھ لے کہ جمیت علماء کا قدیم موقف یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کو اپنا حصہ نہ مانے کشمیر اندوستان کا ہی حصہ ہے اور کشمیری بھائی ہمارے بھائی ہیں جمیت علماء ہند نے بقاعدہ پرستاو پارت کر پاکستان کو آئینہ دکھا دیا ہے اور یہ ضروری تھا تاکہ عمران این کپنی خود کو مسلمانوں کی سرپرستی کی غلط فہمی نہ پالے پاکستان کو یہ گارڈ باندھ لینی چاہیے کہ دیش ہیت کے سوال پر پورے ہندوستان کے آواز ایک ہوتی ہے اور پھر کشمیر تو آئین بان شان کا سوال ہے آشتوش ڈلی آج تک جمیت علماء ہند کے مند سے ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو سک پیغام دے دیا ہے وہ کشمیر میں دخل اندازی دینے کا دساہس بند کریں کیونکہ اس کا انجام برا ہے کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے ہی لگاتار بوکھلایا ہے پاکستان اور اسی لیے بار بار جبتا ہے مسلمان مسلمان لیکن اس لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر کشمیر پر پاکستان پر اور ہندوستان پر کیا کہنا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھارت میں جو مسلم سنسطھائیں ہیں ان کی سب سے بڑی سنسطھاؤں میں سے یہ تمام سدس جماعتیں علماء ہند کا حصہ ہے جمعیت علماء ہند کا حصہ ہے اور یہاں پر آج ہی یہ پرستاؤ پاس ہوا ہے یہ پرستاؤ اندازی کیا ان میں بھی آیا کہ کشمیر بھارت کا ابھی نہیں سا ہے جمعیت علماء ہند نے آج مجلسے منتظیمہ کے اجلاس میں جو تجویز پاس کی ہے کشمیر کے تعلق سے پوری جمعیت علماء کی یونٹ ہو پورے بھارت کے لوگ یہاں موجود ہیں سب مسلمان ہیں اور جو بھی دیش کے امن پسند شہری ہیں سبھی لوگ بھارت کے ساتھ ہیں اور کشمیر کو بھارت کا ٹوٹ حصہ بانتے ہیں اور کشمیر کے لیے جو بھی ہمارے بڑے جس انداز سے انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ میں ہر بندہ ہے پاکستان میں کہتے ہیں بار بار وہ مسلمان مسلمان کا راگ دنیا بھر کے منچوں پر اتارتا ہے کشمیر کو لے کر کے بھارت کا ہندوستان پاکستان کو کیا سندیش دینا چاہتا ہے دیکھئے کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے ابھی انگ ہے جس طریقے سے کشمیر بھارت کا ایک حصہ ہے اسی طریقے سے جو کشمیری جنتہ ہے وہ بھی بھارت کا حصہ ہے تو پاکستان کو ہماری حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے حالات کھوٹ اتنے خراب ہیں کہ وہاں کی جنتہ اتنی پریشان ہے وہاں کی جو معاشی حالت ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں تو پہلے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں پاکستان کی حمایت کی ہندوستانی مسلمانوں کو قطن ضرورت نہیں ہے کمال فاروقی صاحب ایک سندیش آپ کی اور سے بھی پاکستان بار بار مسلمان مسلمان کرتا ہے دنیا بھر کے منچ پر جا کر کے بھارت کا مسلمان آج کیا سندیش دے گا میں سمجھتا ہوں بھارت کے مسلمان نے سندیش ریٹریٹ کیا ہے کوئی نیا اسٹینڈ نہیں ہے بھارت کا مسلمان جو ہے وہ اپنے ملکی انٹیگریٹی کے ساتھ ہے ملک کے ایک انچ زمین کے اوپر کسی اور کو آنکھ نہیں دیکھنا چاہتا اور اس کے لیے ہر طرح کی اپنے خربانی دے گا کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے اور رہے گا میں مران خان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کا نام لینا بند کر دے اپنے اپنے ملک کی فکر کرے بھارت کا مسلمان یہاں آزاد ہے موسیقی موسیقی